اسلام علیکم آج فار ایکس کے اندر آپ لوگوں سے بولینجر بینڈ انڈیکیٹر پر بات ہوگی فار ایکس کے اندر بے شمار انڈیکیٹرز ہیں بے شمار ٹرکس ہیں ہر شخص ہر انڈیکیٹر کو اپنے ایک طریقے سے پڑھتا ہے اور اپنے ایک طریقے سے ٹریٹ لگاتا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو ٹرک دوں گا جو انڈیکیٹر پڑھنے کے طریقے کا بتاؤں گا اس کو آپ سکالپنگ کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم ٹریڈنگ کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا آپ کو میں ایس ایل بھی بتاؤں گا ٹی پی بھی بتاؤں گا تو آپ کے سامنے اوپن ہے ایف بی ایس کا یہ پلیٹ فارم ہے تو آپ کو تو علمی ہوگا یہ کمپیوٹر پہ میں سب سے پہلے انڈیکیٹر کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک بار پھر میں انڈیکیٹر کو اوپن کروں اور آپ کو ایسیلی سمجھ آ جائے یہ ڈی ون کے اندر چارٹ اوپن ہے ایو 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 ایس ڈی کی کرنسی ہے انسٹ کے اندر آنا ہے انڈیکیٹر ٹرینڈ کے اندر آپ کو ایک ملے گا بولنجر بینڈ بولنجر بینڈز اس کا پیریڈ مختلف ہوتا ہے لیکن بیسٹ یہی ہے آپ ویڈاوڈ لیول کی ٹوینٹی پیریڈ ہی لگا لیں تو اس میں آپ کو تین قسم کی عجیب عجیب سی اوپن نیچے لکیریں لائنز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گی تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو سمپل ویسک کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے ریڈ کیا جاتا ہے یہ جو درمیان والی لائن ہے اس کو آپ ایسل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی پی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بلکہ ٹی پی کے لیے تو نہیں اس کو زیادہ تر ایسل کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو آپ نے یہ اوپر والی اور نیچے والی جو دو لائنز ہیں ان لائنز پہ آپ نے ٹریڈ لگانی ہے ایم پندرہ میں لگائیں ایم تیس میں لگائیں ایچ ون میں لگائیں ایچ فور میں لگائیں ڈی ون کے اندر لگائیں جہاں بھی مرضی آپ کے مرضی لگائیں اس کا ریزلٹ انشاءاللہ بیسٹی رہے گا آپ کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو امپر والی لائن کو دیکھنا ہے یا نیچے والی لائن کو دیکھنا ہے پھر مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ یہ کس نگاہ پر ٹھہری ہوئی ہے جب یہ امپر والی لائن اس کو مس کریں کیسے ابھی دیکھیں یہ پوائنٹ تھا یہ کینل بنی ہوئی ہے اس کینل پہ بولینجر بینڈ کی جو سب سے امپر والی تھڑ والی لائن ہے اس نے مس کیا اب اس پہ آپ نے ٹریڈ بلکل بھی نہیں لگانی اس نیکس جو کینل ہے اس کا ویٹ کرنا ہے نیکسٹ کینل آپ نے دیکھی کہ آپ کو جو نیکسٹ کینل ملی ہے وہ بھی بائی کے ملی اب اس کینل پہ بھی آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی ایک چیز اسے گھر میں آپ لوگوں کے سامنے آئیڈ کر دیتا ہوں بولینجر بینڈ پہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ نے ٹریڈ اس ٹائم لگانی ہے جس ٹائم آپ کی کینل ختم ہو جائے چاہے آپ ایم تیس میں کام کرتے ہیں چاہے آپ ایچ فور میں کام کرتے ہیں چاہے آپ ڈی ون میں کام کرتے ہیں تو یہ ایک دن کی ایک کینل ہے آپ لوگوں کے سامنے تو یہ کینل اس جگہ پہ ٹچ کر رہی تھی جو سب سے اوپر والی لائن تھی اس سے نیکسٹ کینل کا ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ کینل کہاں بنتی ہے تو جو ہماری نیکسٹ کینل تھی وہ بھی بائی کی بنی اب ہم نے پھر ٹریڈ نہیں لگانی اب ہم نے اس سے اگلی نیکسٹ کینل ہے اس کو دیکھنا ہے تو اس کینل کو دیکھا تو یہ کینل ہیمر بھی مارکیٹ میں بنا دیا اور ہیمر بنانے کے بعد اس نے ہماری سیل کی ٹریڈ ٹریڈ جو تھی وہ ٹوٹل سیل میں کلوز ہوئی آپ کے سامنے یہ والی جو ٹریڈ ہے جو سب سے اوپر والی ہے تو جیسی ہی یہ سیل کے اندر کلوز ہوئی آپ نے دیکھ چینج ہونے کا انتظار کرنا ہے آپ نے کینل چینج ہونے کا انتظار کرنا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے سیل کی ٹریڈ لگا لینی ہے اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو پھر یاد دہانی کرا دیتا ہوں دو تین چیزوں کی کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ سیل کی ٹریڈ لگا لیتے ہیں تو یہ جو بولنجر بینڈ ہے اس کی جو اوپر والی لائن ہے یہ لائن کیا مس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اگر یہ مس کر رہی ہے کینڈل کو ٹچ کر رہی ہے چھو رہی ہے تو اس کینڈل کا آپ نے نیکسٹ کینڈل کا انتظار کرنا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ کینڈل نے ٹچ کیا بولنجر بینڈ والی جو اوپر والی لائن تھی اور اس سے جو اگلی کینڈل تھی وہ بائی کی بنی اس ٹائم تک ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی جب تک نیکسٹ کینڈل ہماری سیل کی نہ بن جائے تو اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی نیکسٹ کینڈل ہماری بائی کی بن گئی پھر بھی ٹریڈ نہیں لگانی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے تیسری جو کینڈل ہے یہ سیل کے اندر بنائی ہے تو اس جگہ پہ ہم نے سیل لگا لینی ہے تو ڈی وان میں کم سے کم آپ سو پر پرافٹ کم آ سکتے ہیں اور اس کا جو ایسل لگانا ہے وہ اس جگہ پر لگانا ہے یہ آپ دیکھنے یہ جو اس کا ہائی تھا جو پریویس سکینڈل جس سکینڈل کے انڈ پر ہم نے سیل لگائی تھی اس سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے جتنا بھی اس کا بنتا ہے سپریڈ بنتا ہے اس سکینڈل سے اتنے ہی پی پون پر آپ نے اس کا سٹاپ لاس لگا لینا ہے تو اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سٹاپ لاس بنا وہ تقریباً ایک سو نو پیپ کا بنا اور یہ تقریباً سوری نو پیپوں پر میں نے یہ لگا لی اس کو تھوڑا سے نیچے کر دیتے ہیں تاکہ دو تین پیپ اگر یہ اس کا ہائی کراس کرے تو بے شک یہ ایسل کر جائے تو یہ تقریباً ایک سو ایک سو ایک پیپ کا ایسل ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ٹیک پرافٹ لینا تھا وہ بھی ایک سو پیپ کا لینا تھا اور مارکیٹ نیکس دو دن کے اندر ایک سو اٹھالیس پیپ وان فورٹی ایٹ پیپ سے ہمیں پرافٹ میں گئی اس کے بعد ہم نے ٹریڈ نکال دینی ہے سو پیپ ہم نے پرافٹ کما لینا ہے تو اس میں ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ٹریڈ بیس پیپ یا پچیس پیپ پرافٹ میں چلی جاتی ہے تو آپ نے جو سٹاپ لاس ہے وہ نیچے لے کر آ جانا ہے اس کے بعد مارکیٹ جیسی پچیس پیپ یا پیپ 30 پیپ کافی ہیں کافی ہیں 30 پیپ سے کام آپ نے نہیں کرنا اگر ٹریڈ آپ کے پرافٹ میں آ جاتی ہے تو آپ نے جو آپ کا سٹاپ لاس ہے اس کو نیچے لے آنا ہے اب اگر مارکیٹ آپ کو پرافٹ دیتی ہے تو مارکیٹ کی مرضی اگر مارکیٹ واپس جاتی ہے تو پھر بھی اسی کی مرضی لیکن آپ کو لاس نہیں ہوگا آپ کا ایسل ہٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو ایسل ہوگا وہ ایک یا دو پر پرافٹ کے اندر ہوگا تو اس طرح پہ آپ نے میں نے ایک کینڈل دکھائی تو اس کے بعد میں ایک دو کینڈل زور دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے تو اس طرح پہ ہم نے پرافٹ کمھا لیا پھر ہم نے نیکسٹ کینڈل دیکھنی ہے اس کینڈل کو ٹچ کیا اور اس کینڈل کو ٹچ کرنے کے بعد ہم نے نیکسٹ کینڈل دیکھی نیکسٹ کینڈل بھی ہماری بائی کی بنی تو اس جگہ پہ بھی ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی پھر ہماری جو اگلی کینڈل ہے وہ سیل کی بنی اور اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ لگا لینی ہے اور اس جگہ پہ بھی ہم نے تقریباً سو پر پرافٹ کمانا تھا یہ تقریباً ایک سو تیرہ پی بھی ہمیں پرافٹ مل گیا ہے اس کے بعد اس جگہ پہ مارکیٹ نے ہائی بنایا لیکن ہماری جو تھوڑ والی کینڈل ہے جو ہم پر والی کینڈل ہے اس کینڈل ان ٹچ نہیں کیا تو ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی تو اسل بھی اس میں آپ کو ملیں گے لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے تیس چالیس پپ کے بعد آپ نے جو آپ کے ٹریڈ ہے یہ ٹریڈ آپ نے ایسل پرافٹ میں لے کر آگئے تو آپ کو سٹاپ لاس نہ ہونے کے برابر ملیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اس جگہ سے نیچے آئی اور ہماری جو سیل والی جو تھرڈ ہماری لائن تھی بولنجر بینڈ کی اس کو کینڈل اس نے ٹچ کیا اب اس جگہ پہ ٹچ کیا نیکسٹ کینڈل کے اس جگہ پہ جب تھرڈ والی جب نیچے والی کینڈل سٹچ کر رہی ہو تو اس جگہ ہم نے بائی لگانی ہے جب اوپر والی کینڈل ٹچ کر رہی ہو تو اس جگہ ہم نے سیل لگانی ہے یہ دیکھیں یہ سیل کی کینڈل تھی ٹچ کیا اب ہم نے نیکسٹ کینڈل کے ویٹ کرنا ہے جو ہماری نیکسٹ کینڈل ہے یہ کینڈل بائی کی بننے گی یا سیل کی اگر بائی کی بنتی ہے تو آپ نے بائی لگانی ہے سیل کی بنتی ہے تو آپ نے پھر نیکسٹ کینڈل کا ویٹ کرنا ہے تو نیکسٹ کینڈل کا ہم نے ویٹ کیا یہ بھی سیل کی بن گئی ہم نے ٹریڈ نہیں لگائی اس سے پھر نیکسٹ کینڈل کا انتظار کیا پھر ہم نے ٹریڈ لگائی تو اس ٹریڈ پہ ہم سے تیسری کینڈل پھر سیل کی بن گئی تو ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی تو اس کے بعد ایک کینڈل بائی کی بن گئی یہ والی کینڈل اور اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ لگا لینی ہے تو تیس پہ چالیس پہ اگر آپ کے حق میں جاتی ہے مارکیٹ تو اس جگہ پہ آپ نے اپنا ایسل لے آنا ہے یا آپ تیس پپ کا ٹریلنگ سٹاپ لگانا چاہیں لیکن بہتر جائے کہ آپ ٹریلنگ سٹاپ نہ لگائیں آپ صرف ویٹ کریں تو اس جگہ پہ تقریب میں نے فورٹی ایٹ پپ مارکیٹ آپ کے حق میں گئی آپ نے پرافٹ میں گئی تو اس جگہ پہ اگر آپ کا ایسل تھا وہ نیچے لے آتے پرافٹ میں لے آتے تو اس جگہ پہ بھی آپ کو پرافٹ آ جانا تھا تو یہ ایک اچھا سا وے ہے جس وے سے اگر آپ کو بہت اچھا پرافٹ مل سکتا ہے لیکن اس میں میں ایک چیز آپ کو پھر ایٹ کر دیتا ہوں کہ دو تین چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایسل بھی آپ کو ملیں گے یہ نہیں ہوتا کہ ایسل نہیں ملیں گے یہ جگہ پہ دیکھیں پہلی کنل بائی پھر بائی پھر سیل اس جگہ پہ سیل بنی اور مارکیٹ ایک سو چودہ پیپ میں آئی اور اس جگہ پہ مزے کی بات یہ تھی کہ یہ کنل جیسی سیل والی ختم ہوئی ہم نے سیل کی ٹریڈ لگا لی اس جگہ پہ ہم نے سٹاپ لاس لگایا اور جو ہمارا ٹوٹل سٹاپ لاس تھا وہ تھا ٹوٹوئنٹی ایٹ پیپ کا اور ہمارا جو ٹی پی تھا ڈی وان میں وہ تھا ہم نے سو پیپ کائی لینا ہے اس سے کم تھا ہمارے ہمیں اچھے نہیں لگتا تو ایک سو بارہ پیپ دو تین دنوں کے اندر ٹریڈ چلی گئی یہ اور بہت اچھا سوی ہے اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو اس میں بس دو تین چیزوں کے خیال کرنا ہے میں ایک بار پھر آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ بولنگر بینڈ آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے تین لائنز ہوں گی ایک لائنز زوم پر والی ایک لائنز نیچے والی درمیان والی لائنز پہ آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی اون پر والی لائن اگر کینڈل کو مس کر رہی ہو تو آپ نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے اگر نیچے والی کینڈل کو بولنگر بینڈ کی نیچے والی لائن جو ہے یہ مس کر رہی ہو تو آپ نے بائی کی لگانی ہے لیکن اس ٹائم تک آپ نے سگا پہ جو بائی والی تیسری امپر والی جو بولنگر بینڈ کی لائن ہے یہ اگر کینڈل بائی والی کو ٹچ کرتی ہے تو آپ نے نیکسٹ کینڈل کے ویٹ کرنا ہے نیکسٹ کینڈل ہماری سیل کی بنی تو ٹریڈ لگانی ہے اگر پھر بائی کی بنی تو اس سے نیکسٹ کینڈل کا ویٹ کرنا ہے اگر دس لگتار بائی کی بنتی ہیں تو جب تک سیل کی کینڈل نہیں ہوگی اس کینڈل پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی جب بھی آپ کو سیل کی کینڈل ملے گی آپ نے ڈی ون کے اندر اگر آپ کام کرنا ہے تو سو پپ کا آپ نے ٹی پی لگا لینا ہے اور ایسل جو پریویس کینڈل ہے اس کے ہائی پہ آپ نے لگانا ہے تین چار پیپوں پر اور مارکیٹ اگر تیس پیپ پچیس سے تیس پیپ آپ کے پرافٹ میں آ جاتی ہے تو آپ نے جو آپ کا سٹاپ لاس ہے اس کو پرافٹ میں لے کر آ جانا ہے پانچ پیپ دس پیپ آپ پرافٹ میں لے کر آ جائیں تو آپ کو کلاس نہیں آئے گا کچھ نہ کچھ لازمی ملتا رہے گا اچھا انڈیکیٹر ہے اچھا ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انڈیکیٹر کے حوالے سے آپ کے نالج میں کنفارم انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور مری امید ہے کہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے اس کو بہتر سے بہتر طرق بنانے میں یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے گی تو ایک چیز میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومنٹس کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فری فاریکس سگنلز پر آتے ہیں تو تنی فاریکس ڈاٹ کام پر آپ سگنلز دیکھ سکتے ہیں واتس ایپ برابطہ کر سکتے ہیں ہمارے جو کال کا ٹائم ہے وہ شام آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک ہے کام کال کر لیں اس نمبر پر ٹویٹر فیس بوک یوٹیوب فاریکس فیکٹری انسٹاگرام تنی فاریکس واتس ایپ گروب ٹیلی گرام گروب ان سب چیزوں کی جو لنک ہیں وہ آپ کے سامنے شکرین سگرین پر شو ہو رہے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے اپنے خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو لیکچر کے ساتھ دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ